یہ جو انبیاء آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تقریباً ایک ہی ایریا میں آئے ہیں تو اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ نبوت کے بارے میں جو قرآن مجید نے تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک پہلے ہر قوم کی طرف اپنا رسول بھیجا اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بیان کر دیا ہے کہ ایک زمانہ رہا ہے جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے ان کو حق پہنچا دیا اور جس قوم کی طرف بھی رسول آ جاتا تھا اس کا دنیا ہی میں فیصلہ بھی کر دیا جاتا تھا یہ ایک لمبے عرصے تک اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا اس کے بعد آج سے چار ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے جب انہوں نے اپنی قوم پر حق واضح کر دیا اور ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا اور پھر ایک دوسرا مشن ان کے سپرد ہوا وہ مشن یہ تھا کہ دنیا میں دو علاقوں کا انتخاب کیا جائے ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنان کہا جاتا تھا دوسرے جزیرہ نمائے عرب تو ان سے اللہ تعالی نے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنان میں آباد کریں اور ایک حصے کو آپ جزیرہ نمائے عرب میں آباد کریں چنانچہ بنی اسحاق ان کے ایک بیٹے کی اولاد کنان میں آباد کی گئی جو اب فلسطین کہلاتا ہے اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو انہوں نے جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت کا سارا معاملہ یہ ابراہیم کی اولاد کے سپورت کر دیا گیا ہے اور یہ اب قومی نبوت ہے یعنی ایک لحاظ سے پوری کی پوری قوم کو یہ منصب دے دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں اور عرب میں توحید کا مرکز بنا کے جو دنیا کے بالکل وست میں تھے اس وقت ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے تو یہ دو اصل میں الگ الگ دور ہیں ہم جس تاریخ سے زیادہ واقف ہیں وہ اس دوسرے دور کی تاریخ ہے اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سب قوموں تک الگ الگ رسول بھیجے جائیں اب اس خطے میں توحید کا مرکز بنا کے اس پوری قوم کو یہ ذمہ داری دے دی جائے دیکھئے اس کو قرآن نے بیان کی ہے اللہ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر رسول بھیجے اور پھر اس نے پوری آلِ ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا تو اصل میں یہ دوسری جو اسکیم ہے اس میں آپ کو پھر تمام انبیاء انہی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں اور قومی حیثیت سے خدا کا پیغام پوری دنیا پر پہنچا ہے پھائیں صاحب اسی سلسلے میں سوال بھی میرے سامنے آ رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ رہا بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ ہم نہیں دیکھتے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی فرق اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کو کبوں بیش دو ہزار سال تک یہ موقع دیا کہ وہ یہ خدمت انجام دے اس دوران میں بنی اسماعیل کو ایک خاص علاقے میں رکھ کر اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ آخری نبوت کے حامل بنے چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آخر میں خدا کا پیغام ان کے سپرد کیا گیا اور پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ خدا کا پیغام تمہیں خدا کے رسول نے پہنچا دیا ہے اب باقی دنیا تک یہ کام تمہیں کرنا ہے تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قضاء علیکہ جعلنہ کم امتا وسطن لتکون شہداء الناس ویقون الرسول علیکم شہیدہ کہ تمہیں خدا نے ایک ایسی قوم بنا دیا ہے جس کے ایک طرف خدا اور اس کا رسول ہے دوسری طرف دنیا کی سب قومیں ہیں تمہیں ایک درمیان کی امت ہو تمہیں اب رسول سے پیغام لینا ہے اور باقی دنیا تک پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو نبوت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے اور اس کو انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اس کی اسکیم بھی انہوں نے خود بنائی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ دونوں ادوار کے لحاظ سے نہائیت امدہ بنائی ہے جب دنیا بکھری ہوئی تھی قبائل میں تھی سلطنتہ آئے عام نہیں تھی ابھی پری ہسٹورک دور تھا ہر قوم کی طرف رسول بھیج دیئے جب دوسرا دور شروع ہوا دنیا قریب آنے لگی ایک خطہ بننے لگا ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا تک پیغام پہنچایا جا سکے تو آخری رسول کے ذریعے سے حجت تبام کر کے نبوت کا خاتمہ کر دی تو یہ طریقہ اختیار کیا